اسلام علیکم ویورز آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ نیوز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم ہے ایسے سٹوڈنٹس جو اپنی بیڈ فنینچل کنیشن کی وجہ سے اپنی سٹڈی آگے کانٹینیو نہیں کر سکتے ایسے سٹوڈنٹس کے لیے حکومت پاکستان نے سٹیٹ بینک کی مدد سے سٹوڈنٹ لون کا اغاز کر دیا ہے ایسے سٹوڈنٹس جو اپنی فیس پہ نہیں کر سکتے ہاسٹل ڈیوز اور بکس کے ایکسپنس اس کو حکومت پاکستان ادا کرے گی اور جو کہ یہ ایک لون ہے دس سال بعد واپس کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تمام انفرمیشن دی جائے گی یہ لون کن سٹوڈنٹس کو ملے گا اس کی اماؤنڈ کتنی ہوگی اپلائی کیسے کرنا ہے اور یہ لون واپس کیسے کرنا ہے سودھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو مزید ملتی رہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان میں گربل کی وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس آپ نے سٹیڈی آگے نہیں بڑھا پاتے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے سٹوڈنٹ لون کا آغاز کیا ہے جو کہ ان سٹوڈنٹس کو دیا جائے گا جو ڈیزر بینگ ہیں جو اپنی ہاسٹل ڈیوز، ٹیوشن فیس اور بوکس نے ہی خرید پاتے تاکہ وہ سٹیڈی اپنی آگے جاری رکھ سکیں سٹیڈی مکمل ہونے کے بعد جب آپ کی جاب ہو جائے گی تب آپ نے یہ لون واپس کرنا ہے اس میں سود بھی نہیں ہے اور جتنی اماؤنٹ چاہیں آپ لے سکتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ نے سٹیڈی کمپلیٹ کر سکیں اور اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں سٹوڈنٹ لون کے لیے پورے پاکستان کی جتنے بھی پبلیک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس، ایم ایس، ایم فیل اور پی ایج ڈی کے سٹوڈنٹس اس کے آہل ہیں تو اس کی جو پیمنٹ ہے آپ نے ڈگری مکمل ہونے کے دو سال بعد سے لے کر دس سال تک واپس کرنی ہے اس میں کون کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے میڈیکل، انجینرنگ، آرٹس، سائنس جو بھی سٹوڈنٹ گورنمنٹ یونیورسٹی میں چاہے مارڈننگ میں پڑھتے ہیں چاہے ایوننگ پروگرام میں پڑھتے ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو مطلقہ برانچز کس برانچ میں جا کر اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے جہاں پر لنک ہے وہاں پر آپ نے فارم ڈانلونڈ کرنا ہے فارم ڈانلونڈ کرنے کے بعد اس کو فیل کرنا ہے جو بھی ریکوئرڈ ڈاکومنٹس ہیں آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کے انڈ پر وہ بھی ساتھ اٹیج کرنے ہیں آپ نے مطلقہ ڈسٹرک کی جو نیشنل بینک کو پاکستان کی برانچ ہے وہاں پر جا کر سامٹ کروا دینا ہے کراچی سنڈ کریں گے پروسسنگ ہوگی پھر آپ کو یہ لونڈ ادا کر دیا جائے گا اس کی پیمنٹ اس طرح ملتی ہے کہ اپلائی کرنے کے جو سٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں ان کا وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ٹوشن فیس ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کو پیہ کر دیتے ہیں جو ہسٹل یوز ہوتی ہیں میس چارجز ہوتی ہیں بکس کے جو ایکسپنسز ہوتی ہیں وہ سٹوڈنٹ کو چیک کی فارم میں دیتے ہیں بعد میں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنا ہسٹل یوز بھی پیہ کر سکتے ہیں یہ سکالرشپ دو ہزار اکیس میں جو دیا جائے گا ابھی جو اڈمیشن ہو رہے ہیں دو ہزار اکیس میں کچھ یونیورسٹیز کے ہو گئے ہیں کچھ کے ہونے ہیں تو جب مکمل طور پر ہو جائیں گے تو سب سٹوڈنٹس کو دیا جائے گا ابھی اس کی لاسٹ ایڈمیشن نہیں کی گئی کیونکہ ابھی اڈمیشن ہو رہے ہیں جب تک اڈمیشن نہیں ہو جاتے اس کے ایک منتبات تک یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے جو لاسٹ ڈگری ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر آپ گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہے آپ کی ایج ٹوینٹی فنز یئر ہونی چاہیے اگر پوسٹ گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہے آپ کی تھرٹی ون جیئر ہونی چاہیے اگر آپ پی ایجڈی کر رہے ہیں تو آپ کی ایج تھرٹی سکس یئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر ایج اس سے زیادہ ہوگی تو آپ اس لون کے اہل نہیں ہیں یہ لون واپس کیسے کرنا ہے بچوں اس میں کوئی سود نہیں ہوتا جب آپ کی ڈگری مکمل ہو جاتی ہے اس کے دو سال سے آپ کی کوئی نہ کوئی جاب لگ جاتی ہے جب ویسے جتنے بھی آپ نے لون لینا ہے اس کو دس سال میں ڈیوائیڈ کریں گے دو دو ہزار کر کے تین تین ہزار کر کے پر منت یہ جو لون سٹوڈنس کو دیا جاتا ہے یہ بجٹ میں مرضور کیا جاتا ہے جس کی اماؤنٹ فکس ہوتی ہے جتنے سٹوڈنس اپلائی کرنے ہیں ان میں سے جو موسٹ ڈیزرویں گوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے موسٹی جو بھی اپلائی کرتے ہیں سب کو مل جاتا ہے کیونکہ کافی سٹوڈنس کو ہم لے کے دے چکی ہیں اور اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی مشکل آتی ہے کوئی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کو انٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ سب کو یہ لون مل سکے تاکہ آپ اپنی جتنی بھی ضروریاتیں پوری کر سکیں بعد میں آپ واپس بندہ کر دیتے ہیں جوب تو مل ہی جاتی ہے سٹڈی مکمل کرنے کے بعد آپ نے فارم ڈاؤنڈ کرنا ہے اور جو بھی یہ پوچھتے ہیں آپ نے وہ فل کر دینا ہے ڈومیسل نام سب کو جو بھی جو بھی ریکوئرمنٹس آپ سے پوچھی جا رہے ہیں آپ نے وہ سارے فل کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں جو کہ انڈ پہ آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو ضروری ہیں اس فارم کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اور کتنے فوٹوگراف چاہیے ہیں آپ نے اس میں آپ نے کریکٹ انفرمیشن دینی ہے اور ایک بات یاد رکھنے اپلائی کرنے کے لئے آپ کی فیس جو ووچر ہوتا ہے یونیورسٹی میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں اس کی اگزیکٹ لکھنے ہے جتنی ووچر پر لکھی ہوتی ہے بوکس کے جو ایکسپنسز ہیں وہ آپ تیس ہزار لکھ سکتے ہیں ایک سال کے چالیس ہزار تک لکھ سکتے ہیں پچاس ہزار تک لکھ سکتے ہیں باقی جو ہاسٹل ڈیوزیں وہ بھی فکس ہوتے ہیں جتنی آپ کی فیس ہوتی ہے جو کا ووچر ہوتا ہے جو آپ چلان پیہ کرتے ہیں وہ ساتھ دینا ہوتے اس کے مطابق ہی ملے گی اس سے زیادہ نہیں مل سکتے آپ کو ہاں اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے بوکس کے ایکسپنسز بڑھا دینے ہیں ساٹھ ہزار تک ایک سال کے لکھ سکتے ہیں پچاس ہزار تک لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور جو آپ کی انکم ہے وہ آپ نے منیموم لکھنی ہے کم سے کام لکھنی ہے بیس ہزار پندرہ ہزار لکھنی ہے اگر زیادہ لکھیں گے آپ کو لون نہیں ملے گا اور یہ جو سیٹیفیکیٹ ہے جو ان بی پی جو متعلقہ برانچ ہوگی جہاں پر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہی فیل کرے گا اس میں جو بھی ڈیٹا فیل کرنا ہے وہی فیل کر کے دے گا کہ اس میں کیا کیا لکھنا ہے آپ لوگ نے اس کو فیل نہیں کرنا بس اپنا جو بھی انٹرڈرکشن ہے اپنے مارکس ہیں آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے جو ضروری باتیں ہیں وہ لکھنی ہیں باقی جو آفیس سے ریلیٹڈ فیلنگ ہے فارم کی وہ ہی خود کریں گے آپ نے اس کو نہیں چھیلنا اور یہ جو سیٹیفیکیٹ ہے جو لیٹر ہے یہ یونیورسٹی والوں نے بنا کے دینا ہے کہ یہ بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اس کے لازٹ ایر میں اتنے مارکس تھے اس نے کاب ایڈمیشن لیا ہے اس کا میٹرک کسان میں پاس ہوا تھا یہ واقعی ڈیزرونگ ہے تو لیٹر آپ بنوا سکتے ہیں یونیورسٹی میں ریجسٹر آر آفیس تھے اور یہ لازمی ہوتا ہے اس کے بغیر آپ کو لون نہیں میٹ سکتا اس کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ایک ہوتے بونا فائیڈ سیٹیفیکیٹ وہ نہیں بنوانا یہ لیٹر ہوتا ہے خاص قسم کا یہ جا کے بنوانا ہے اس کا سیمپل آپ کو جو ہی ڈاؤن لڈ کر گئے فارموس کے ساتھ اٹیج ہوگا اس کو ساتھ اٹیج نہیں کرنا اس کو فیل بھی نہیں کرنا بلکہ آپ اسے فیل کر کے آپ کو سٹیمپ لگا کے دیں گے ریجسٹر آر کی جا ویسی کی اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے اس میں جی ریکوئر ڈاکومنٹ سے آپ کے ٹو فوٹوگراف ہونے چاہیے وہ بھی اٹیسٹن ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو فیس علان ہونے ہیں آپ کے گورنمنٹ یونیورسٹی سے جو بھی ہیں انکم سرٹیفیکیٹ ہونے چاہیے آپ کا اگر آپ کے واضح کی جاب ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ساتھ دو میسل ہونے چاہیے اس کے بعد سی این ای سی کی فوٹوکاپی ہونے چاہیے ساتھ یا آپ نے سیکنڈری سرٹیفیکیٹ ہیر ایڈکیشن جو ڈگری آپ سٹارٹ کی ہوئی ہے آپ کا فاسٹ ایئر ہے سیکنڈ ایئر ہے موسٹلی فاسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سٹیونٹ اس میں اپلائی کریں تاکہ ان کو ملتا رہے تھرڈ ایئر یا فائنل ایئر کے سٹیونٹ ان کو بہت کم بھی ملتا ہے اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے اٹیج کرنے ہیں اٹیج کرنے کے بعد آپ نے جا کر جو بھی ریلیٹڈ برانچ ہے اس میں جمع کروا دینے ہیں اس کے بعد آپ کو لیٹر آئے گا کراچی سے اس کے بعد نیکس جو پروسیجر ہوگا وہ آپ سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں یونیورسٹیز کی لسٹ کے ہر پروس میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یا میڈیکل کالوجز ہیں اور ان کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر چل رہی ہے تھوڑی بلا رہا ہے لیکن ویڈ سائٹ پر جو ہی آپ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے گے یہ بھی جو بھی لسٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھ سکیں گے ان کے بارے میں مکمل انفرمیشن آپ کو مل جائے گی کہ کس انسٹیٹیوٹ کے سٹوڈنٹس کس برانچ میں جا کر اپنا فارم سابمیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے اگر آپ یہ فارم فیل نہیں کر سکتے آپ ہم سے کونٹرٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے آپ کو انشاءاللہ ضرور یہ لون ملے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے ہنڈر پرسنٹ چانس ہوتے ہیں ان کو یہ لون مل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہی آپ کی جاب ہوتی ہے سٹیڈی کی دو سال بعد آپ نے اس کو واپس کر دینا ہے وہ بھی منت کے حساب سے دو ہزار پندرہ سو جتنا آپ لون لیں گے تقریباً دس سال پر ڈیوائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو واپس کرنا ہے جی ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی نوی پی لون سکیم کی انفرمیشن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن نہ ہو یونیورسٹی کے ریلیٹڈ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ضرور ریپلائی کریں